وزیراعظم آزاد کشمیر دو سال کے لیے نا اہل توہین عدالت کیس میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے سردار تنویر علیہ السلام کی چھٹتی گرا دی وزیراعظم کو عدالت برخواست ہونے تک سزا سنائی اور انہیں کسی بھی عبامی عہدے کے لیے نا اہل قرار دیا آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیراعظم کو توہین عدالت پر نا اہل قرار دیا گیا ہے تنمیر علیہ السلام پر تقاریر میں ججوں کے خلاف دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنے کا الزام ہے سیاسی تقریریں نہ ہونے کی یقین دہانی کے بعد دعوت قبول کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وضاحت سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئین کی گولڈن جبلی منانے کی دعوت دی گئی تھی عدیہ کے ایک فرد کی عزت افضائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں جنی تمام شہریوں کا مفاد اسی میں ہے کہ نفرت کے بیج نہ بوئے جائیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور جسٹس فائز عیسیٰ کے درمیان تین روز میں دوسری ملاقات جسٹس فائز عیسیٰ کا وضاحتی بیان چیف جسٹس کی مشاورت سے جاری ہوا دونوں ججز کے درمیان ہفتہ وار تحتیل کے دوران بھی طویل ملاقات ہوئی تھی پنجاب الیکشن کے لیے 21 عرب روپے نہیں ملے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کھرا دی سپریم کورٹ نے حکومت کو پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز پراہمی کا حکم دیا تھا حکم پر عمل نہ ہونے پر سپریم کورٹ نے مناسب حکم جاری کرنے کا اندیا دیا تھا سواب دیدی اختیار جو ہے وہ مکمل سواب دید نہیں ہے اسے کسی ضابطے میں استعمال ہونا جو موجودہ تناؤ ہے اس کو حل کرنے کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ایک فل کورٹ میں بیٹھیں کہ اگر آپ نے ایک میار مقرر کر دیا ہے نواز شریف کی کیس میں تو پھر وہی میار پھر اس کا اطلاق ان کے بعد آنے والے وزیر آدم پر بھی ہونا حکومت کا ایک بار پھر فل کورٹ کا مطالبہ مپاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں موجودہ تناؤ کے حل کا بہترین طریقہ فل کورٹ کی تشکیل ہے ہز خود نوٹس کو چار تین سے مسترد کیا گیا سوہب دیدی اختیار کو کسی زابطے کے تحت استعمال ہونا چاہیے آئین کہتا ہے چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے حکومتی فیصلوں کے پیچھے عوامی طاقت ہے ڈیفارٹ کی تمام پیشکوئیاں غلط ثابت ہوئیں عہدے کا سال مکمل ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف کا بیان عمران خان کی اقتصادی بارودی سرنگوں کے باوجود معیشت بدستور روان دوا ہیں سفارتی تعلقات اور تعمیر نو کو نیازی حکومت نے شدید دھجکہ پہنچایا اتحادی حکومت پاکستان کے سفارتی تعلقات کی مرمت اور تعمیر نو کی سٹیج پر ہے جو اسیوز کر رہے ہیں عمران خان صاحب فوج کو وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس ور فوج اس کنسرنڈ اور اس ور امریکہ اس کنسرنڈ وہ آج بھی جو ہے اپنی رشداری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے اسٹیبلش کرنا چاہیں گے ٹی ٹی پی جو ہے آج بھی جو ہے سوائل استعمال کر رہی ہے اس کا افغانستان کا پاکستان میں مختلف حصوں میں اپریٹ کرنے کے لیے خصوصاں کے پی میں طالبان اپنی سرزمین سے تحریک طالبان کے پاکستان میں حملے روکتے میں ناکام ہو گئے ٹی ٹی پی آج بھی پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے وزر دفاع خاجہ محمد عاصف کا امریکی میڈیا کو انٹرویو کہا ٹی ٹی پی کی پاکستان میں دوبارہ آبادکاری عمران حکومت کی حکمت حملی تھی اس آبادکاری کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی پی ٹی آئی رانوما علی امین گندہ پور کے جسمانے ریمانڈ میں مزید دو روز کی توسی جوڈیشنل مجسٹریٹ احتشام عالم خان نے ریمانڈ میں توسی کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے علی امین گندہ پور کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ آرمی چیف کو ایچ آئی ٹی میں جاری منصوبوں کی پیشرف پر گریفنگ کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسم منیر نے ٹینک اے پی سی ریموٹ ویپن سسٹم کا مشاہدہ کیا ایچ آئی ٹی کے افسروں اور افرادی قوت کی جدید دفاعی بیداوار میں صلاحیت کو خوصہ رہا پی ٹی آئی رہنمہ علی امین گندہ پور کے جسمانے ریمانڈ میں مزید دو روز کی توسیل جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم خان نے ریمانڈ میں توسیل کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے علی امین گندہ پور کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ آرمی چیف کو ایچ آئی ٹی میں جاری منصوبوں کی پیشرف پر گریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسم منیر نے ٹینک اے پی سی ریموٹ ویپن سسٹم کا مشاہدہ کیا ایچ آئی ٹی کے افسروں اور افرادی قوت کی جدید دفاعی بیداوار میں صلاحیت کو خوصہ رہا ڈالر کی پھر اونچی اڑان تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ چونتیس پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپیہ نو پیسے سے بڑھ کر دو سو اٹھاسی روپیہ تینتالیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا بھاو دو روپیہ بڑھ کر دو سو پچانوی روپیہ ہے وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعظم پنجاب موسیر نکوی کی ملاقات پنجاب کے انتظامی امور اور مفت آٹھے کی فراہمی پر تباہتیا خیال موسیر نکوی نے ترکیہ زلزلہ متاثرین کے لیے اندادی چیک دیا وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں بیدیاں روڈ آٹھا ٹرکنگ پوائنٹ کا دورہ شہریوں سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا شہر میں قائم ٹرکنگ پوائنٹس کے ذریعے مفت آٹھے کی فراہمی جاری بینجر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک افراد کو تین تھیلوں کی فراہمی لاکھوں شہری سہولت سے مستفید ہو چکے مہنگائی کا طوفان برقرار روز مرہ استعمال کے اشیاء مزید مہنگی منرل وارٹر مختلف کمپنیز کے سابون کی قیمتوں میں دس سے پندرہ روپے اضافہ پچاس کلو چینی کا تھیلہ سو روپے مہنگا چینی ایک سو بیس روپے کلو ہوئے پروٹ چارٹ کھانا خواب بن گیا پھلوں کی قیمتیں بدستور آسمان پر انگور ہزار سے چار سو روپے کلو فروخت کیلہ درجہ افور بدستور چار سو روپے درجن پپیتہ دو سو پچاس انار چھ سو روپے کلو بکنے لگا مکانداروں کی جانب سے منڈی سے پھل مہنگے ملنے کا شکتوا لاہور میں روڈا شہریوں کو بہترین طرز زندگی فراہم کرنے کے لیے کوشا راوی اربن ڈیولپنٹ آثورٹی کا محولیاتی سروے کا پہلا ڈرافٹ مکمل روڈا انڈرسٹرل زون میں پانچ سو پچاس کے قریب انڈرسٹری میں سے ایک کے پاس بھی ای پی اے کی این او سی موجود نہیں انڈرسٹری کو محول دوست بنانے کے لیے اقدامات جاری تمام انڈرسٹری محولیاتی اثرات زیر زمین پانی کا استعمال سیوریج اور انفرسٹرکچر کا جائزہ لیا گیا رحمہ ظالم مبارک کا آخری عشرہ ملک بھر میں لاکھوں پر زندان اسلام میں تقاف پیٹھ گئے لاہور میں بادشاہی مسجد، تاتہ دربار، جامع القادسیہ اور منحاج القرآن میں انتظامات مساجد میں شب قدر کی تلاش میں، تاقراتوں میں خصوصی عبادات کا سلسلہ شروع ہو گیا موسیقی